موسیقی بزرگو نوجوان دوستو اور دگر حاضرین و سامن آج کی اس محاضرے میں یا آج کی اس درس میں جیسا کہ افراد کو معلوم ہے جو بنوان ہے وہ ہے قرونی بولا دینی و فقہی میزاج دوسرے الفاظ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی علمی خصوصیت گیا کچھ زین جو ہمارے یہاں اس وقت پائی جاتی ہیں میں تھوڑا علمی سے ہٹ کے عوامی ستہ پر آج رات کے سامنے بات کبھا تو ست سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اکثر لوگ جانتے ہوں گے حافظ بنیجر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کے اندر تعریف کیا ہے صحابی کی صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن انبی ومت علیہ السلام کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور پھر اس کی وفات جو ہوئی یہ حالت اسلام میں ہوئی وماتا علیہ السلام اس آدمی کی جو وفات ہوئی کوئی بھی آدمی صحابی کے شرح شرط ہے کہ اس کی انتقال اس کا جب انتقال ہوا تو اسلام کی حالت میں ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا دوسرے الفاظ میں دور نبوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہجرت کے اعتبار سے ایک سے لے کر گیارہ تک ہے گیارہ ہجری میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اب اس کے بعد گیارہ سے لے کر ایک سو دس ہجری تک آخری صحابی جن کا نام تھا ابو طفیل ان کی وفات ایک سو دس ہجری میں ہے تو اس طرح سے صحابی کرام کا جو دور بنتا ہے وہ ایک سو دس ہجری اور گیارہ لے کر جب ایک سو دس تک جائیں گے تو بتائی جگہ کہ آپ اس میں سے دس مائنس کیجئے تو بتا یہ چلا کہ صحابی کرام کا جو دور ہے وہ پوری ایک صدی ہے یا دوسرے الفاظ میں صحابی کرام کا جو دور ہے یہ سو سال ہے اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ صحابی کرام کے اندر جو علمی خصوصیت تھی وہ کیا تھی صحابی کرام کا دینی مزاج کیا تھا اور پھر اس کے روشنے میں اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا صحابی کرام کا جو دینی مزاج تھا یا صحابی کرام کی جو علمی خصوصیت تھی وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے اگر پائی جا رہی ہے تو فابیہ و نعمت اچھی اور بہتر بات ہے اور اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو ضرورت ہے کہ اگر کچھ نقص یا کمی ہے یا انحراف ہے تو ضرورت ہے اسے صورت میں کہ ہم اپنے اندر سے اس کمی کو یا اس کچھی کو یا انحراف کو یا اس نقص کو دور کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق انعیت فرمائے آمین مہترم دوستو صحابے کرام خاص طور پر خلفائی راشدین دانتے ہیں خلفائی راشدین چارو خلیفہ حضرت عبو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ یہ جو خلفائی راشدین ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء کا حکم دیا تھا اور خلفائی راشدین کا جو دور ہے یا زمانہ ہے سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ تاریخ کا من کل الوجود ہر اعتبار سے دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے سماجی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے نظم و نص کے اعتبار سے سب مانتے ہیں کہ چارو خلیفہ کا جو دور ہے یہ سب سے بہترین دور مانا جاتا ہے اور یہ گیارہ ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک ہے اس کے بعد چالیس سے لے کر ساٹھ ہجری تک بیس سال یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور اس کے بعد پھر خلفائی بنی امیہ کا زمانہ سب سے آخری زمانہ جو ہے دو سال لگ بگ آس پاس کچھ کم ہو بیش یہ شاندر زمانہ سوگا عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کا جو زمانہ ہے بل لوگوں نے کہا پہرحالی اپنا ایک جملہ ہے اس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہ خلیفہ خامس مانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا تو اس طرح سے اگر آپ سیاسی نحیے سے بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ گیارہ ہجری سے لے کر ایک سو دس ہجری جو دور صحابہ ہے یا صحابہ کا دمانہ ہے یہ زمانہ بڑا شامدار ہے اور جب آئیں گے دینی طور پر علمی طور پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شروع کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ میرے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ تو ایسا نہیں بہتر زمانہ کا مطلب صرف ایک اعتبار سے من کل الوجور جو صحابہ کا دمانہ ہر اعتبار سے سب سے بہترین دمانہ تھا اس کے بعد طابعین کا دمانہ تو میں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا وہ دور صحابہ کی علمی خصوصیت کیا تھا ان کا دینی میزاج کیا تھا اور پھر اس کے بعد بات کے عدوار کا جو دینی میزاج ہے آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات کے عدوار کا دینی میزاج کیا ہے صحابہ کے دور کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کتاب و سنک کا التیزام کتاب و سنک کو لادن پکڑنا اب بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے سامنے اللہ کی کتاب یا رسول کی عادیث بتائی جاتی ہیں تو اس کے سامنے بہت ساری تاویلات پیش کرتے ہیں بہت ساری توجہات بیان کرتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحابہ کے دور میں بھی ایسا تھا اور اگر نہیں تھا تو اس کا تقابہ کیا ہے سب سے پہلے وعیت لیلش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے وقت صحابہ کرام کی کیا حلق تھی صرف ایک خلیفہ دوسرے نمبر کے جو ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ دا ان کے بارے میں آتا ہے کہ تلوہ لے کر کڑے ہو گئے اور کہا جو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جگا میں اس کی گردن اسی دور سے اڑا دوں گا یعنی یہ حال ہوا عمر جیسے آدمی کا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں نہیں تھے مدینہ سے دور ایک جگہ ہے مقام سن وہی پر وہ رہتے تھے اس وقت وہی تھے جب حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ابو بکر صدیق آئے شادر اٹھایا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوما پھر باہر آئے اور عمر کو دیکھا صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور کہا دو آیتوں کا تذکرہ آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دو آیتیں پڑھیں وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول افا اماتا او قتل انقلقتم على آقابکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں افا اماتا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ایسے صورت میں او قتل یا ان کو قتل کر دیا جائے انقلقتم على آقابکم تو تم اپنی ایڈیو کے بل پلٹ جاؤ گے ایڈیو کے بل پلٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی شہادت ہو جائے یا آپ وفات پا جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین سے فر جاؤ گے دین سے مرتد ہو جاؤ گے اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق نے کہا لوگو سنو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قرمات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفات پا چکے وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَعْبُدُ لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے لَا يَعْبُدُ اللَّهَ موت نہیں آنے والی اس کے بعد جتنے لوگ تھے بلکہ بات صحابہ کا بیان ہے کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے تو پہلا شروع دور صحابہ پہلا واقعہ یہ نبی کا انتقال ہوا کی نہیں ہوا اختلاف ہوا حضرت ابو حضر صدیق نے آکے آیت پڑھی جتنے صحابہ تھے سب کو یقین ہو گیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا خوشتی ہے تو یہ دور صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کتاب و سنت کا التیدام اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پیش کر دی گئی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پیش کر دی گئی صحابہ کا یہ دورہ تھا ان کی ایک خصوصیت تھی کہ اس کے آگے سر تسلیم خب کر دیا یہی ایک مومن اور مزین ہونے کے ناتے ہم سے بھی اسی کا مطالبہ ہے دوسری دلیل کہ صحابہ کتاب و سنت کا التیدام کرتے تھے اور سارے جو موررخین ہیں آپ آباب میں سے جو مطالبہ کرنے والے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے جو واقعہ بھی میں بیٹھ کریں تھوڑا الگ رکھ دیا ہے زیادہ دور نہ جائیے اسلام جیراج بجی کی جو تاریخ الامت ہے بڑی مشہور ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جو جہد دینے کی کوشش کیا وہ کافی الگ ہے حالانکہ وہ بات تھی نہیں تو دوسرا جو آپ کے عمل بیان کرنا چاہتا ہوں دوسری دیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد یا آپ کے انتقال کے بعد صحابے کرام دو ٹولیوں میں بڑھ گئے کچھ یہ چاہتے تھے خاص طور سے مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے مہاجرین یہ چاہتے تھے کہ امیر جو ہو خلیفہ یہ ہم میں سے ہو اور انصار کے جو دونوں قبیلے تھے قبیلِ اوس اور قبیلِ خزرج یہ لوگ چاہتے تھے کہ خلیفہ یا امیر ہم میں سے اب یہ دونوں طرف سے باتیں ہو رہی تھیں یہ لوگ چاہتے تھے اپنے میں سے بنائیں اور انصار چاہتے تھے ہم اپنے میں سے بنائیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پیش کیا صحیح روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری وفاق کے بعد جو خلفہ ہوں گے یا امیر ہوں گے ائیمہ ہوں گے یہ قریش میں سے ہوں گے جب حضرت عبو بکر صدیق نے یہ حدیث سنائی تو انصار آٹومیٹک یعنی بگاتے خودے بیٹ گئے اور امارت کا جو دعواتہ یا خلافت کا دعواتہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہاں پر انصار نے یعنی دونوں قبیلے قبیلے عوث نے اور قبیلے خضرج نے العیمت من قریش کے سامنے اپنے آپ کو جھوکا دیا اس کے علاوہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں بھی اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث سنائی کہ انبیاء کو وہی دفن آیا جاتا ہے یا انبیاء کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے جس جگہ ان کا انتقال ہوتا ہے یا ان کی افات ہوتی ہے انبیاء کو وہی دفن آیا جاتا ہے اب اختلاف ہوا اس کے بارے میں کہاں دفن کیا جائے ابو بکر صدیق نے کہا یہ سنت ہے کہ جہاں پر انبیاء کی افات ہوتی ہے وہی پر ان کو دفن آیا جاتا ہے اس کے بعد تمام صحابہ شاند ہو گئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی افات چونکہ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے یعنی ان کے کمرے میں ہوئی تھی اور وہی پر آپ کو دفن کر دیا گیا یہ تیسری دلیل ہے کیا کہ صحابہ کتاب و سنت کے التیزام کے پائل تھے کتاب و سنت کو لازم پکڑتے تھے اگر ان کے سامنے اللہ کی کتاب یا رسول کی سنت سے کوئی دلیل پیش کر دی گئی تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دا اپنے سر کو اس کے آگے چھکا دیا اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افاتی کے بعد کا مسئلہ ہے وراسط کے بارے میں حضرت فاطمہ و غیرہ کا موقف ایتا کی ہم کو واسط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراس سے یہ ملنی چاہیے حضرت عبقر نے حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلہم بس ہم وارث نہیں بناتے ہماری وراسط تقسیم نہیں ہوتی کیا مدرخ صدقہ ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے پھر ایسی صورت میں کہتا ہے کہ عباس اور اس کے علاوہ کئی لوگ تیدرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا موقف ہتا کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے یا آپ کی جو میراس یہ بھی شئی لیکن جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا یہ فرمان سنایا تو ایسی صورت میں یہ لوگ حضرت عباس بن عبد المطلی بدلہ بن عباس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود بخود مان گئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس کا مطالبہ نہیں کیا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بار مثلاً وفات کا مسئلہ ہوئی کی نہیں ہوئی اس کے علاوہ تقفیم کا مسئلہ میراس کا مسئلہ یہ سب فوراً باگ ہوا حضرت عبو بکر صدیق کے زمانے کو لیلش دو سال دو مہینہ کچھ دینوں تک حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلافت ہے اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے عمر بن خطاب کی خلافت کی مدد سالے دس سالے یعنی سال چھے مہینے کے آس پاس ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبو بکر کا زمانہ جو تھا یہ کافی شورش کا زمانہ تھا اس کی راہ ایران اور روم کی نگاہیں کہ مسلمانوں کو کی طرح زیر کیا جائے اور دوسری وجہ بہت سارے لوگوں کا نبوت کا دعویٰ کر دینا جس میں مسئلہ مقداب اسود انسی طلعہ اور اسی طرح مالک بن نوائرہ اور ایک عورت اس کا نام تھا سجا یہ نبوت کے دعویدار اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا ارتداد بھی تھا بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے اللہ وہ نے کہا نماز وغیرہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں لیکن ایک چیز نہیں دیں گے کیا نہیں دیں گے زکاة نہیں دیں گے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظم مسمع کیا پختہ ارادہ کیا کہ ہم ان سے قتال کریں گے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ کہا کہ جو مانعین زکاة ہیں زکاة کے جو منکرین ہیں ہم ان سے قتال کریں گے حضرت عمر آئے اور ایک روایت پیش کیا بخاری کی روایت ہے جس کے اندر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیرت وانو قاتل النصر حتی اشد واللہ الہی لاللہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کیو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور اس کے علاوہ کئی چیزوں کا تذکرہ تو جب یہ اس بات کا اقرار کر لیں گے فَإِذَا قَالُوْهَا اَسَّمُ مِنِّ دِمَا اَمْوَا اَمْوَا لَهُنِ تو ان کا خون بھی محفوظ اور اسی کے ساتھ ان کی جان بھی محفوظ اس کی ان کی عدت و عبرو بھی محفوظ یہ تمام کی تمام چیزیں محفوظ ہو گئیں البتہ اس میں ایک ٹکڑا ہے اِلَّا بِحَقِّ دین کا جو حق ہے اسلام کا وہ حق اگر پورا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نہ ان کی جان محفوظ رہی نہ ان کا خون محفوظ رہے گا اور نہ عزت و عبرو گئرہ کچھ محفوظ رہے گی حضرت عمر نے یہی حدیث ابو مطر صدیق کے سامنے رکھے تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے مانعین زقاست سے قتال کریں گے حالانکہ نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی جان اور ان کا خون یہ سب محفوظ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اسی حدیث میں ایک ٹکڑا ہے اِلَّا بِحَقِّهَا مگر جو اسلام کے حقوق ہیں اور اسلام کے حقوق میں سے ایک حق زکاة ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جب ایک حق زکاة کا انکار کیا تو اس کا مطلب ان کی جان رزت و عبر ہو گیا محفوظ نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا سینہ اس کام کے لئے کھول دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر کی بات درست ہے اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی راضی ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مانعین زکاة کے خلاف جنگ کیا تو اس روایت سے بخاری کے روایتیں اس سے بھی پتا چلا کہ اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا تھا ایسا نہیں کہ اختلاف نہیں ہو سکتا فہم الگ الگ ہے سمجھ الگ الگ ہے ایک آدمی کچھ سمجھ رہا ہے دوسرا آدمی کچھ سمجھ رہا ہے اختلاف ہونا یہ کوئی معیوب نہیں سارے مثالیں ہیں صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے لیکن معیوب یہ ہے کہ آدمی اپنے اختلاف کو یا اپنے فکر کو صحیح مال لے اور سامنے والے کی بات سننے کے لئے راضی نہ ہو تو صحابہ کے رام کا یہ وطیرہ ان کا یہ امتیاز یا یہ طریقہ نہیں تھا بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے اللہ کی کتاب یا رسول کی سنت سے کچھ بھی پیش کر دیا جاتا تو ایسی صورت میں فوراں وہ اس کو تسلیم کر لیتے جیسا کہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ چھوٹا نہیں آپ کچھ جانتے ہیں بشمار آیتیں ہیں جن کے اندر عمر نے نبی کے ایک رائے دیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے بعد میں اللہ نے ان کی محفت کیا اور محفت میں آیات نابل کیا حدیثوں میں بہت ساری جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کی محفت بدر کو لے لیجئے بدر کے قیدیوں کے بارے نے ابو بکر سے مشورہ کیا عمر سے مشورہ کیا اور عمر رضی اللہ عنہ رائے کو رکھ کیا بعد میں اللہ نے عمر کی رائے کی محفت کیا حجاب کی آیت کو لے لیجئے اس کے علاوہ بشمار مواقع ہیں جہاں آپ کو ملیں گے کہ عمر کی رائے کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ترشیح دیا لیکن یہاں پر جب ان کی رائے مرجوع تھی درست نہیں تھے حضرت عبو بکر نے رکھ کیا اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی بھی ہوئے اور کہا کہ آپ درست کر رہے ہیں تو یہ سب سے پہلی خصوصیت تھی کس چیز کی کتاب سنت کے التیضام کی اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے اب جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں حج افرار اور حج تمتو اور حج قرآن یہ حج کی تین قسمیں دو خلیفہ حضرت عمر بن خطاب اور عثمان بن افان ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ حج افراد افضل ہے حضرت عمر بن خطاب کا اور عثمان بن افان کا ان دونوں موقف تھا سننے نصر میں بہت تفصیل ہے کہ کس طرح کیا ہے بہرحال جو خلاصہ ہے وہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب عثمان بن افان ان دونوں صحابے کرام کا موقف تھا کہ حج افراد افضل ہے اور یہ آیت جو تھی اس سے دلیل پکڑتے تھے وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ کہ الگ نئے سفر اور نئے احرام کے ساتھ نئے احرام کے ساتھ عمرہ کرو نئے سفر کے ساتھ یعنی تنہا الگ منفرد سفر اور احرام دونوں الگ عمرے کے لئے ہو اور حج کے لئے ہو یہ بہتا اور افصال ہے اس سے ایسے سلال کرتے ہوئے یہ لوگ حج افراد کو افضل سمجھتے وہ منع بھی کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ آپ کے وارد عمر بن خطاب یہ تو حج تمتوں سے منع کرتے ہیں تو عمر بن خطاب کا جب حوالہ دیا صحابی نے تو کہا کہ کیا نبی کے حکم کی بار فرما برداری کی جائے گی کیا نبی کا حکم مانا جائے گا عمر نبی یتبعو کیا نبی کے فرما کی اتبا کی جائے گی نبی کا حکم مانا جائے گا یا میرے باپ عمر کی باپ مانی جائے گی یعنی باپ بیٹے کی تردید کر رہا ہے ہمارے دن ہاں تو ہے یہ کتنا بھی خلاف شرح کام کر رہا ہے باپ بیٹے کی اتنی منت نہیں کی ٹوٹ دیکھیں ہاں تم غلط کر رہا ہے بلکہ کسی کو بھی جس طرح حالات بن رہے ہیں آپ سامنے ہی اپنے دیکھ لیجئے بہت ساری مثالیں ملیں گی اس کے علاوہ اسی حج تمتوی میں نہ صحیح میں چونکہ نہ صحیح میں نے پڑھا ہے اس لئے نہ صحیح کا حوالہ دے رہا ہوں باپ بھرگرہ میں بھی رہتے ہیں موجود ہیں حضرت علی بن عبی طالب کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر اور عثمان وغیرہ یہ تمتو سے منا کرتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب عثمان کچھ کریں گے تو تم لوگ ساتھ میں کچھ کرنا اور تم لوگ حج تمتو کا تلویہ بکارنا اگر منع کریں گے تو بتانا تو حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا ان کے ساتھ حج تمتو کا تلویہ بکارتے ہیں وہ لوگ چلے حضرت عثمان نے منع نہیں کیا حضرت علی نے کہا کہ مشتقے بات پہنچی تھی کہ آپ منع کر رہے ہیں حضرت عثمان بن عفیرہ نے کہا کہ ہاں میں منع تو کر رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ سنت کے خلاف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے علاوہ ایک صحابی ہیں حضرت صوبے بن معبد یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نصرانی تھے یہ حج کرنے آئے تو دو صحابہ جن میں سے ایک کا نام زید بن سوحان ہے یہ تلویہ بکار رہتے ہیں حج اور عمرہ دونوں ایک صاحب تو جب ان دونوں نے کھا تو صوبے بن معبد کے تو کہا مہادہ افقہ من بئیرہ یہ آدمی تو اپنے اوٹ سے بھی زیادہ سمجھدار نہیں لگتا بعد رہے تو میں ہادہ اذل من بئیرہ کہا یہ اوٹ سے بھی زیادہ گیا گدرا ہے صوبے کہتے ہیں کہ دونوں نے جب میرے بارے میں کہا کہ مہادہ بے افقہ من بئیری کہ اپنے اوٹ سے بھی زیادہ سمجھدار نہیں یا کہ اپنے اوٹ سے بھی زیادہ گمراہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں کھٹتا اور انہوں نے بتایا کہ عمر ابن خطاب جی تمتوں سے منا کرتے ہیں کہتے ہیں میری ملاقات حضرت عمر ابن خطاب سے ہوئی اور میں نے بتایا کہ زید بن سوحان اور ایک عورتیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان لوگوں نے میرے مجھ کو دیکھ کر کہا تلویہ بگرتے کہا کہ یہ تو اپنے اوٹ سے بھی زیادہ گیا گدرا حضرت عمر نے فرمایا حدید علیہ سنت نبی کا میں منا کر رہا ہوں یہ بات درست ہے لیکن تم اپنے نبی کی جو سنت ہے اس سنت کی رحمائی کی گئے اس سنت تو تم نے پا لیا تو بتائے چلا ہوں کہ صحابے کرام سنت کا التضام کرتے تھے سنت کو لازم پکڑتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھے اور اس وقت ہم اور آپ کو یہی کرنا بھی ہے اگر اللہ کی کتاب یا رسول کی سنت مل جاتی ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کے بھی چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو اس کے قول ہی یا اس کے فیل کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں اگر اللہ کی کتاب یا رسول کی صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو یہ دور صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ کتاب و سنت کو لازم پکڑتے تھے دوسری خصوصیت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے شوصل میڈیا کا ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے جو لوگ ہوں گے ایسے ایسے سوالات لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کے جوابات جاننے کو اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کو ففر و مباحت کا ذریعہ اچھا وہ کون سوارت تھی جو چار جن کے چار لوگ نبی ہیں ان کے باپ بھی نبی بیٹ بھی شوہر بھی نبی اور یہ بھی نبی وہ نبی مطلب ایسے ایسے سوالات کے یا اس کے باپ مختلف طرح کے سوالات اب جب گہرائی میں جائیں گے تو آپ پھر دیکھتے کو بتائے چلے گا کہ یہ سوال برائے سوال ہے کوئی اس کا خاص فائدہ نہیں یا اس کے علاوہ بہت سارے دینی مسائل میں مفروضیں بنائے جاتے ہیں اچھا اگر ایسا ہو گیا تو کیا کیا جائے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی عورت کا ایسی جگہ انتقال ہو گیا کہ جہاں ایسا ہو اگر ایسا ہو گیا یعنی ابھی جس کا اقو نہیں ہوا جو چیز واقع نہیں ہوئی اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو صحابے کرام کی جو سر سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے غیر ضروری سوالات سے اہتراز خود اللہ تعالی نے فرمایا اے مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تم کو ناغوار گزریں گی اور تمہارے اوپر وہ چیز شاک ہوگی دور نہ جائیے دوسری سورہ اٹھا کر دیکھئے من اسرائیل کے اندر گائے کے زب کا واقعہ اللہ نے کہا گائے زبا کرن اللہ ایامرکم انتظ بہ باقران اللہ نے حکم دیا اب اس کے بعد کچھ پوچھتے گئے اے اللہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے رنگ کیسا ہونا چاہیے صفت کیسی ہونی چاہیے خصوصیت کیسی ہونی چاہیے لاشت میں اتنا سوال کر دیا کہ جتنا سوال کیا اس پر اللہ نے جو بھی دے دیا یہ ایسا ایسا ہونا چاہیے لاشت میں کیا ہوا اللہ تعالی نے خود کہا گائے کی جو صفات تی خصوصیات تی خود ہی پوچھا اور جب وہ خصوصیات بتلا دی گئیں تو لاشت میں کیا ہوا گائے کو زبا تو کیا لیکن ارادہ نہیں تھا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے دل سے کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ بچہ بھی کیا تو سوال اس وقت آپ دیکھیں گے اکثر سوالات صرف سوال برائے سوال اس کا کوئی فائدہ نہیں آدمی اگر سوال پوچھے ضرورت کے تحت پوچھے اور ایسے سوالات کرے جو ضروری لایانی چیزیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور بہت سارے لوگ قرآن میں کچھ چیزوں کا تذکرہ آدیس میں اس کا تذکرہ نہیں کون تھے بنی اسرائیل کی جو ریوتیں ہیں یا اسرائیلی روایات انہی کو لیکن خوب اسی میں ماتھا پچی کرتے ہیں اچھا وہ نام کون تھے یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں جس کی ضرورت نہیں اس کے پیچھے پڑھنے کی دورت نہیں سنن نسائی کے اندر سروح میں پہلا باب ہے کتاب الحج میں باب اجوب الحج حج کے اجوب کی جب آیات نادل ہوئیں یا حج جب فرد واقف تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہیں ایک روایت میں ایک آدمی نے کہا اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل بھی مذکور ہے کہ یہ صحابی جو تھے یہ اقراب انہابس التمینی تھے انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول ہر سال آپ نے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے انہوں نے کہا اے اللہ کی رسول ہر سال ربی کہتے ہیں اللہ کے رسول چھپ ہو گئے پھر بعد میں جب آپ کو بتلایا گیا کہ ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرد ہے آپ نے بعد میں فرمایا کہ نہیں ہر سال نہیں بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ اور اس وقت جو چھپ رہے اس چھپ رہنے کی وجہ بھی آپ نے بتا دیا آپ نے فرمایا لَوْقُلْتُ نَامْ لَوَجْبَت اس وقت میں خاموش رہ گیا میں چھپ ہو گیا اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرق ہے تو حج ہر سال فرق ہو جاتا اور تم اس کی ادائیگی کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے آگے کرمایا آپ نے آگے فرمایا غرونی ما ترکتکم جب میں تم کو چھوڑ دونا تو تم لوگ بھی مجھے چھوڑے رکھتے علماء نے اس کا مانا بیان کیا غرونی ما ترکتکم یعنی اگر میں مطلق بیان کروں تو تم لوگ اس کو مقید کرنے کی کوششت نہ کرو آگے فرمایا تم سے پہلے کے جو لوگ تھے تم سے پہلے کون تھے اشارہ بنیسل کی طرف یہود تے نصارہ تھے میں نے شروع میں ذکر کر دیا گائے کے بالے میں کس طرح ان لوگوں نے سوالات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَتِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ اَنْبِيَائِهِمْ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے بہت زیادہ سوالات کرنے کے بنا پر وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ اَنْبِيَائِهِمْ اور انبیاء پر اختلاف کرنے کے بنا پر کیا ہوگئے حلاق ہوگئے فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے کے لوگ حلاق ہوگئے بے کس طرح سوالِ بے کس طرح سوالِ پہلے وجہ بیان کیا کس طرح سوال وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ اَنْبِيَائِمْ اور دوسری وجہ بیان کیا انبیاء پر اختلاف ایسا نہیں کہ سوال کرنے کی ممانع سوال کی شریعت کے اندر اجازت ہے لیکن ہمارے ہاں جو بیجا آپ دیکھے ہوگے بہت سارے لوگ دبردستی ٹاک کھشتے ہیں تو سوالات آدمی اتنا کرے کہ جس کا فائدہ ہو اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ سوالات کے اندر احتیاط ہونا چاہے بہت سارے لوگ دل میں آیا بس تلو قنات سے پھلا نے آخون لگا دیا اور کچھ نہ چرو کر دیا یا اگر ہاتھ میں موبائل ہے کچھ لوگاٹ شاپ پہ ڈال دیا اور پھر اس سے بعد اسے میں کی چاہتا نہیں سب کی رائے ہو اس سوال کا انداز نہیں اسی طرح ایک روایت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارسلمان قیل وقال وَقَسْرَتِ السوال قیل وقال سے کسرتِ سوال سے اور اسی کے ساتھ مال کو زائے کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آپ بہت ساری مثالیں صحابہ اکرام کے لئے ہاں دیکھیں گے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ واقع ہوا ہے کی نہیں تو کہا کہ واقع نہیں ہوا تو پھر کہا کہ جو واقع نہیں ہوا ابن عبدالبرمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جانع و بیانی علم و فضل اس کے اندر آپ کو بہت سارے اقوال ملیں گے صحابہ کے کہ جہاں پر ان سے سوال ہوئے اور وہ بھی ایسے سوالات جو لایانی تھے یا ایسے سوالات جو واقع نہیں ہوئے تھے تو فوراً اس کے اوپر نکیر کیا اور کہا کہ جو واقع ہوئے ہیں ان کے بارے میں پوچھو مرین نے خطب اگر بیانی آتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک آدم نے پوچھا کہ ایسا کہا واقع ہوا کہا نہیں تو کہ واقع ہوگا تب آکے پوچھ لینا ابھی اسی وقت پوچھنے کی طرح تو یہ صحابہ کے رام کی سب سے بڑی خصوصیت جو علمی اور دینی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ کسرت سوال سے اشتناب کرتے تھے اور تیسری خصوصیت صحابہ کے رام کی یہ تھی کہ منصوص فقہ مسائل میں توسع شریعت کے وہ مسائل جس کے اندر اس عط ہے اجازت ہے اس کو ہر زیادہ تنگ مک کیش اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں پر دونوں کی اس عط نکل سکتی ہے جو لوگ حج کر گئے ہوں گے یا عمرہ کرنے دے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ رمی جمرات میں یعنی کنکری مارتے ہوا اس کے بعد سر کے بال کو مڑاتے وغیرہ وہ کس طرح کے حالات ہو تو یہ حل حجت الوجہ کے موقع پر بھی وہ اس لئے کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوس تھی تو بس صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اسے نے کہا کہ میں نے مطلب جو ترتیب ہے صحیح اور حلف وغیرہ میں تھوڑا اُلٹ پلٹ لیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکر نہیں کیا کہا جاؤ ٹھیک ہے سب تو جن مسائل میں توسع ہے ان میں بیجا تشکمت بلد کیے صرف ایک روایت میں بطور مثال لگتا ہوں فتہ مکہ کا واقعہ اب جانتے ہیں کہ فتہ مکہ کتنے میں ہوا کن سے حجرے میں سناٹ حجرے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کرام کے ساتھ رمضان المبارک کا زمانہ صحابہ میں سے بعض نے جب دیکھا کہ تکلیف زیادہ ہو رہی ہے تو انہوں نے روزہ چھوڑ دیا اور بعض نے روزہ نہیں چھوڑا راوی کہتے ہیں کہ روزہ دار نے غیر روزہ دار پر کچھ عیب نہیں لگایا یعنی اس کو کچھ غلط نہیں کا برا بلا نہیں کا اور نہ ہی غیر روزہ دار انہیں روزہ دار کے بارے میں کچھ دونوں میں سے کسی نے کسی پر عیب نہیں لگایا عیب جو ہی نہیں کی یا برائی نہیں بیان کیا یا دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے دوسرے کی تغلیت نہیں کیا دوسرے نے کوئی غلط تو وہ مسئل کی جن کے اندر دونوں کے اس ساتھ ہے ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے کے ایک دم کھڑا ہی ڈونٹتے ہیں جہاں پہ تغسو ہے بیجا تغسو نہیں جو بجا ہے اپنی جگہ پہ جہاں پہ دونوں کی اجازت ہے وہاں دونوں پر عمل ہونا چاہیے آپ ایک لکیر کو اگر صرف کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے اور دستان جیسے ماحول میں تو شاید آپ کے لئے بہت ساری چیزوں میں مشکل آپ پیش آئیں گے آپ روز مرہ کے زندگی میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتے تو جہاں پہ تھوڑا سعت ہے بنجائش ہے آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے یہاں ابھی اس طرح سے بڑا مسئلہ یہ ہے آپ نے غور کیا ہو یا غور نہ کیا ہو ہم نے تو غور کیا ہر مسلک والے دوسرے کو کافر سے کن کہنے پر راضی نہیں اور دوسرے مسلک کو تو چھوڑ دیجئے اپنی جماعت میں بھی یہ رجحان بن رہا ہے کہ جس کا جس طرف تعلق ہے وہی صحیح ہے اور دوسرا کافر دوسرا غلط یہ ڈائریک غلط کی بات یا ڈائریک کفر کی بات بھی اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے تو جہاں پہ توسع ہے خصوصا فقہی مسائل میں وہاں پہ آدمی کو تھوڑا فراخدلی کا مبارہ کرنا چھوڑ جہاں پہ توسع ہے بے جا نہیں وہ سارے وہ نہیں وہ لمبہ کیچا ہے تو وہ لمبہ والا نہیں جو دلائل سے ثابت ہیں وہاں پہ اب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے علماء کرام توسعفات آپ سے بیان بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ صحابے کرام کی ایک خصوصیت یہ تھی عبادات میں قصر آرائی سے اشتناف کرتے تھے بہت سارے لوگ دلیلیں دیں گے آپ بھیران ہو جائیں گے ایک قائدہ ہے اصول کا عبادات جو ہیں جو بھی عبادتیں ہیں تمام عبادتیں اصلاً حرام ہیں اللہ کی ان کے کرنے کی آپ کے پاس دلیل ہو جتنی عبادتیں ہیں سب حرام اللہ یہ کی اس کے کرنے کی آپ کے پاس دلیل ہو وہ سارے لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگنا کیا ہے بہتر عمل ہے دلیل کیا ہے دعا مانگنا اچھا عمل اس لئے اگر ہم نماز کے بعد وہ بھی اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو کیا حرش آپ دائم میں تو کہہ رہے ہیں دعا ہی تو مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ چیز دے دے یہ چیز دے دے یہ فلا مصبت پر پریشن لیکن نہیں یہ دعا بہتر ہوتی اور فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر اچھا ہوتا اس وقت کی جب دلیل سے ثابت ہو عبادات میں قیاس نہیں نماز پڑھنا بہتر عمل ہے آپ چاہے جب آئیں اور کڑے اور پڑھنے لگیں چار رکھات چھ رکھات رکھات نماز پڑھنا اچھا عمل ہے لیکن اس کے لئے دلیل چھے اگر آپ کا عمل دلیل کی روشنی میں ثابت ہے تو ایسی صورت میں وہ بہتر ہوگا اور آپ قیاس کریں کہ یہ ہے اس لئے یہ عبادات میں قیاس نہیں ہے عبادات میں نص ہے کوئی بھی عبادت آگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میری عبادت دست ہے تو اس عبادت کی درستگی کے لئے آپ کے پاس دلیل چھے صرف قیاس کر کے کہ یہ بہتر عمل ہے آپ بہتر ہی مثال ہیں میں آپ کے ہاں جو رائج ہے اسی کی دلیل دیتا ہوں مہیت کی وفات کے وقت سورہ حسن پڑھا جاتے ہیں دلیل کیا دی جاتے ہیں کہ اگر قربے وفات یعنی وفات کے قریب یا انتہال کے قریب اگر سورہ حسن کی تلاوت کی جائے تو روح جلدی نکل دیتا ہے اس لئے میں اتنی بھی روایتیں پیش کی جاتے ہیں موقعین کے ہاں بھائی اس لئے میت کے قریب آپ کا بیٹھ کر سورہ حسن پڑھنا یہ دلیل سے ثابت نہیں حالانکہ قرآن پڑھنا کوئی غلط عمل نہیں لیکن اس عمل کے ثبوت کے لئے دلیل چاہیے اگر دلیل ہے تو اسی صورت میں افسر کو جھکا دیشے اگر دلیل نہیں ہے تو عبادات میں قیاس نہیں چلے گا عبادات میں ٹھوس اور صحیح دلیل چاہیے اس لئے وہ عمل وہ عمل یادرتے آئیشہ کی روایت کی مطابق من حضر صفی عمرین حضا مالی سامین فورد پھر اشنی میں آپ کا وہ عمل مردود ہوگا اس لئے کہ عبادات میں قیاس نہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بھی آپ دیکھیں گے اسے قربانی کا جو دور گزر بہت سارے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا حالانکہ میں نے گوھر کیا تو مجھے کچھ بھی نہیں مل غلطہ نہیں علماء کی اجاد ہے کہ یہ عمام کی اجاد ہے اللہ علم سوا دو تین چیزیں ہیں میں اشارہ کرنا ہوں آپ کو جی سمجھ جائیں ایک چیز ہمارے ہیں سللہ کی چل لئی ہے سمجھ رہے نا سللہ مارنا کچھ کو لگ رہا ہے عربی کا جو سللہ ہے کھشنا سے سللہ آیا اب امام صاحب آئے کسی مسجد کے موردین آئے اور وہ کاٹیں اور جس کا بھک رہا ہے وہ گڑے ان کا خیقے ہے کوئی دلی آپ چاہے کوئی چمڑے کے لئے کرے چاہے جس کے لئے کرے دلیل کی روشنی میں درست نہیں سیدیس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرینی باہ بھی باندار کہ خود اپنے ہاتھ سے زبا کرو بلکہ ایک اثر نقل کیا وہ عمرہ ابو موسیٰ بناتی ہی حضرت ابو موسیٰ الاشری نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ آؤ خود اپنے ہاتھ سے زبا کرو اس لئے سے علماء نے اس لئے کیا کہ مرد نہیں عورتیں اور بچیاں بھی اگر ان کے اندر ہے برداشت کا مادہ اور وہ خود کھٹی تو خود کٹ یعنی گھر والے خود کٹ تو اس اللہ کہاں سے آیا ہے عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے اپنے غور کیا نہ ہو یا نہ کیا ہو ہم نے تو غور کیا عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ پہلے فلاں سے گلہ کٹوالو تو رہے برکت دی اگر ہے دلیل اب پھر اس کے بعد ایک صافت میں نے پوچھا بھی دوسرے خیال کے تھے بولی مولانا صاحب بھرکت کے طور پر کیا جاتا ہے تاکہ قربانی مقبول ہو جائے ایک سیدیس موجود ہے خود اپنے ہاتھ سے کٹو اپنے ہاتھ سے زبا کرو دوسری طرف کیلہ آیا جاتا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں امام صاحب جو کٹیں گے مولانا صاحب کٹیں گے تو برکت ہو جائے اس کے علاوہ اب لوگ بھی شاید کرواتے ہیں کیا نہیں کرواتے بکرے کو عضو کرواتے ہیں نہیں کرواتے بلکہ بعض لوگ تو اگر عضو نہیں کرائیں گے غصہ بھی ہو جائیں گے آپ کو بگا دیں گے کہ چلیے میں دعا کسی ہر سے پڑھا لیتا ہوں لیکن عضو میں کرواؤں گا تو اب یہ عضو کا سے ہے ہے اس کا کوئی ثبوت تو کچھ چیزیں عقلی طور پر بنائی جاتی ہیں عبادات میں عقل نہیں صحابے کرام نے عقل کا استعمال نہیں کیا نہ صحابے کرام نے قیاس کیا اسی لئے حضرت علی بن نبی طالب کا پولے کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی عقل پر ہوتی تو موزے پرمسہ آپ لوگ کہاں کر رہے ہیں اوپر کی نیچے اوپر کر رہے ہیں حضرت علی نے کہا اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو موزے کا مس کہاں ہوتا نیچے ہوتا نہ کہ اوپر چلتے فرتے گرد و گبار کہاں آتا ہے اوپر کی نیچے پہلے نیچے لگتا تو حضرت علی نے کہا اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی رائے پر ہوتی قیاس پر ہوتی تو یہ موزے پرس نیچے ہوتا اوپر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات میں قیاس نہیں ہے عبادات میں نص ہے جو نص سے ثابت ہے وہی اصل ہے آپ کو بھی شاید احساس ہو یا نہ احساس ہو حالانکہ باتا نہیں کیا سینٹر کی طرف سے اجاز ہوتا ہے کی نہیں کہ فرقوں پر بات فرق پر بات کی جائے یا نہ کی جائے لیکن بہرحال میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں عبادات میں نصوص میں قیاس نہیں اور صحابہ ارام کی سب سے بڑی خصوصیت ہی تھی کہ نص میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑایا تھے اور بعد میں ایک بہت بڑی جماعت کے بانی ہیں انہوں نے جہاں عقل کو دوڑایا وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ بٹھ کے ویسے ایک کیا دو باتیں جان لیجئے نصوص میں قیاس نہیں عقل نہیں اور اگر آدمی عقل لگائے گا تو جائے گا اور دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کوئی اگر ڈائریٹ علمہ بننے کی کوشش کر رہا ہے بغیر کسی استاد کے تبیع دا امکان یہی ہے کیوں بھٹ کے گا تو ایک بہت بڑی جماعت کی بانی ہیں اور ساری چیزوں میں ان سے خطائیں ہوئیں اور خطا کا جو اصل بیس یا خطا کی جو اصل بنیاد ہے وہ عقل کے بھوڑے دوڑانا آپ جانتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین چھوٹ بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے تین چھوٹ بولا تھا حالانکہ علماء نے بیان کیا واقعیقت میں ظاہر میں چھوٹ لگتا تھا لیکن باتیں چھوٹ نہیں تھا ایک تو یہی کہ قوم نے کہا میلے میں چلو گے تو کیا کہا فقال اینس سقی کہا میں میلے میں آگا اور دوسرا جب چلے گئے اور سب کو توڑتال کے برابر کیا بڑے کے گردن میں کلہاڑی لٹکایا آئے پوچھا کس نے توڑا تو کیا کہا سنو دنکر میں یہ تخون خیرے ہو نا سب کچھ کرتے ہیں تو بولتے ہیں تب پوچھو اور تیسری حدیث ہے کہ جب باب سے کچھ نہیں بنی اور دیکھا ہے آپ میرے حق میں سازگار نہیں تو وہاں سے چھوڑ کر مصر کا حروق کیا شام کے راستے میں آپ کو بتلایا گیا کہ ایک بادشاہ ہے جو ہر خوبصورت عورت کو روک لیتا ہے تو ایسا کیجئے کہ جب وہ سوال کرے گا تو اپنی بیوی مت بتانا آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سارہ سے کہا کہ جب پوچھے گا کون تو کہنا کہ وہ میرے بھائی اور میں ان کی بہن اور سارہ سے کہہ دیا اسی وقت کہہ دیا اختی فی الاسلام دینی بہن دینی بہن حقیقی بہن بلکہ اختی فی الاسلام یعنی دینی اور اسلامی بہن صحیح وحیث سے ثابت علمانی تفصیل کے ساتھ مولمو مجیس ملی بجران صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوابی فیو جی سننا اس کے علاوہ وسلم علمانی کتاب لے گئی یہ صحیح حدیث ہے اور یہاں پر جب عقل کا گھوڑا دوڑا تو صاحب نے کیا لکھا جانتے ہیں صاحب نے لکھا کہ بہاری کی یہ روایت ہے وہی جملہ میں نکل کر رہا اور راوی کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے گرچہ میری یہ بات بعض روایت پرستوں کو یعنی جو روایت کے ماننے والے ہیں قدیسوں کے ماننے والے کہ بعض روایت پرستوں کو میری عقل شاہ گزرے گی تو میرے خیال سے یہاں پر جو بھٹکے دو وجہ تھے ایک تو عقل کا استعمال اور دوسری وجہ استاد کا نامنا استاد سے اگر نہیں پڑتا تو اس کے بھٹنے کے بہت سارے اسباب میں سے ایک اہم یہ بھی ہے کہ اس نے باقاعدہ کسی رستاد سے نامنا اس کے علاوہ اس میں یہ سلمان علیہ السلام کا ایک وقی ہے سباخری کے ابھی روایت ہے جس کے اکثر کتاب میں روایت موجود ہے سلمان علیہ السلام یہ بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ آج کی رات روایت میں ایک روایت میں ستمتر کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں ننہ نبیر اurryر الہ shot کی سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج اتنی بیویوں پر چکر لگاؤں گا ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور شیخ سوار جنے گی جو اللہ کے راہ میں پتہ روچھا کرے گا لیکن انشاء اللہ کہنا پھول گئے صرف ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ بھی کیا ہوا ناکس یہ تو ریوائی ہو گئے صاحب نے گھوڑے دوڑائے اقلے گھوڑے کیا دوڑائے کہا نبی انسان تھے ننہ نبی نے 77 بیویوں مال لیں 77 بیویوں کا جو رات کو 12 گھنٹہ ٹوٹان لیں اب 12 گھنٹہ کو 77 پہ ڈیوائیڈ کریں ایک پہ 5-6 منٹ ساتھ میں لائے گا اور اقلی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کے لئے ممکن نہیں کہ ایک رات میں 77 بیویوں کے پاس یا ننہ نبی بیویوں کے پاس جائے اس لئے اقلی فیصلہ کیا ہے اس کو بڑھ کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ بعد میں اسی بینا پر گمراہ ہوئے کہ نصوص کے اندر عقل لگایا آپ کی عقل یہ نس کے تابع ہے نس کے نیچے اندر میں ہے یہ سمجھ عقل آپ کی نیچے ہے اور نس اوپر ہے اور اگر آپ نے کہی گھلٹی آرکہ شروع کیا کہ اپنے عقل کو اوپر کیا اور نس کو نیچے کیا تو ایسے صورت میں آپ گمراہ ہوگے تو یہ صحابے کرام کی ایک اہم خصوصیت دیتے کہ عبادات کی قیاس آرائی سے اشتناب کرتے تھے خصوصی دور پر اور نصوص میں عقل کو بیدہ دفع نہیں کرتے تھے بلکہ دیتی تھے بلکہ اپنے عقل کو نس کے تابع رکھتے تھے نس کے نیچے رکھتے تھے نہ کی نس کو نیچے اور اپنی عقل کو اوپر اور آپ دیکھیں گے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ الٹے بیٹھے گرچ بخانی کی روایت ہے لیکن عقلی طور پر یہ تسلیم محکم مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ایک اور طبقہ ہے ایک بویو کا مسئلہ ہے اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں بھائی مصورات بھائی اے مصورات کا مطلب ہوا جو لوگ دیاتے ہوں گے اسیری بھی سمجھتے ہوں گے دیاتوں میں کرتے گا ہیں آج گائے کو یا بھائیس کو بیچنا ہے دو تین ٹائم کا دودھ روک دیا نیشہ اب دودھ زیادہ ہو گیا طبلا کے بیشتے مارکٹ میں عربی میں اس کو بھولتے ہیں بھائی مصورات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روایتوں میں منشترہ ساکھ شاتن مصوراتن اور ایک روایت میں محف فارا جس نے ایسی بکری بکری کیا آہے چاہے گائے خریدا چاہے بھائیس خریدا چاہے اٹنی خریدا یا دودھ دونے والے جانور جو بھی ہیں اس میں سے کوئی جانور خریدا اور اس کے تھن میں دودھ روک دیا گیا تھا تو ایسی صورت میں خریدنے والے کو تین دن تک اختیار ہے کوئی بھی ایسی بکری ہے جانور خریدا جس کے تھن میں دودھ کو روک دیا گیا تو تین دن تک اختیار ہے تین دن کے اندر اگر چاہے کردنے والا تو اس کو اپنے پاس رکھے اگر پسند کرے تو لے اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو واپس کر دے حضرت ابو حریرہ دیلہ اکتہ نانو کی صحیح رہت اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کیا کرے ایک سا خجور دے دی مشہور جو پیوانہ سا کا اس وقت چل لائے یہ عام ہے ایک سا خجور دے دی یعنی وہ جانور لٹائے اور ایک سا خجور لٹائے اب یہاں اقلی طور پر کچھ لوگوں نہیں لڑایا کیا لڑایا تین دن تک رکھا گایا دس کلو دودھ دے رہی تھی پچاس کلو چالیس کلو دوہا تب بھی ایک سا دائی کلو خجور اور اگر کم دے رہی دو کلو دے رہی ہے آڑی دس کلو دوہا تب بھی ایک سا دائی تین کلو خجور اب اقل میں بات آنے والی نہیں اس لئے اب آگے بڑھے روایت درست نہیں ہے صحابی ابو حریرہ غیر فقی ہیں اب مختلف طرح کی طریقہ جب صحیح نص سے ثابت ہے تو جو چیز نص سے ثابت ہے آپ اس کو تظلیم کیجئے اور مانئے اور اس میں اقل مت دوڑائیے بہت سارے جو قرآنیں ہیں ابھی سائنس سے جو تحقیق ہے اس سے پہلے حدیث آپ نے بھی سنا ہوگا یہ مکھی نہ دوڑتی رہتی ہے اگر کسی کے خانے کے برطن میں گر جائے جو بھی مائے چیز ہے اب کا دود ہے اگر گر جاتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اگر مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو دو کیوں ڈبو دو؟ اس لئے کہ اس کے جو دو بازوں ہیں دو پریں دو پرمے سے ایک پرمے بیماری ہے اور جس پرمے بیماری اس کو ڈبو دو اور جس میں شیفہ ہے اس کو اٹھائے رہے گی اب کبھی اگر پکڑے مکھی اور کسی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سمجھ گئے؟ تو حدیث میں ہے کہ مکھی اگر گر جائے تو اس کو ڈبو دو خاص طرح سے بہنے والی چیز اس لئے کہ جو شیفہ والا پر ہے جس میں اس کو اٹھائے رکھتی اس کو نہیں ڈبو دو اب بہت سارے لوگوں نے آئے سے کیسے عقل میں آئی نہیں گا کہ اگر میں شیفہ اور جب دو پر آئے تو دونوں میں ہوگا وہ سارے لوگوں نے انترک کیا اور بعد میں سائنس نے بھی ثابت کیا کہ واقعی میں یہ جو شریعت کا شریعت اسلامی کا فگرہ ہے یہ درست تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے پرے لگ رہی ہیں عقل سے ماورہ لگ رہی ہیں ہمارا اعتقادہ ہے کہ نس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور بہت زیادہ اپنے عقل کو لگائیں گے فکر کو کہ اگر ایسا بھی ہو سکتا اگر عدیس صحیح ہے تو اس میں اپنے عقل کو نہ لگائیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مثالیں تو صحابہ کی سب سے بڑی خوشت سے دیتی کی علمی مسائل میں خاص طور سے عبادات میں وہ قیاس نہیں کرتے اپنے عقل کو نہیں لگاتے دے جو ثابت ہے اسی پر فوراً آمنہ و صدق نہ کرتے اس کے علاوہ صحابہ کرام کی ایک خصوصیتیں بھی تھی اب جانتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں بدعات نہیں تھی یہ بدعاتیں جو آئیں یہ بات کے عدوار میں ہیں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں مشہور ہے لوگوں کو دیکھا کہ حلقہ بھر کے ذکر کر رہے ہیں سختی کے ساتھ اس کے علاوہ بھی بے شماد دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ کے رام بدعات و خرافات سے شدید اشتناک کرتے تھے اور اس حصہ میں آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں اس لئے میں ادھانی چھڑنا چاہتا اس کے علاوہ دو چیزیں ہوں رہے ہیں عمر بالمعروف اور نحن المنکر علمی جو خصوصیت جو جانتے تھے اگر دیکھ لیا کسی کو اس کے خلاف کرتے ہیں آپ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر چڑھ دھوڑیں کہ تم غلط کر رہے ہیں جو حکمت کا تقاضہ ہے خود علیہ صلی اللہ علیہ ربی کا بالحکمتی والمعوذت الحسنہ اس کے علاوہ جو مختلف آیتوں اور آدیس ہیں ان کی رشنے میں حکمت و نصیحت کے ساتھ اچھے انداز میں آسن اور بہترین انداز میں اگر آدمی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایسی صورت میں منع کرے جس کی کتابوں میں اکثر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ مرمان حکم کا زمانہ کا آپ جانتے ہیں کہ ایدین میں پہلے نماز ہے اور خطبہ بان میں ہے مرمان نے سوچا کہ نماز کے بعد لوگ رکھتے نہیں تو اس کا طریقہ یہ کیا جائے کہ خطبہ پہلے رکھ دیا جائے اور نماز بعد میں کر دیا جائے حضرت ابو سعید خدری کا تین مرتبہ آیا مروان بن حکم اس نے ارادہ کیا کہ لاوہ میں ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیں سعید ابو سعید خدری نے اس کے پر آیا اور کہہ یہ کیا ہے کہہ سنت کیا ہے سنت کیا ہے پہلے نماز ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بشمار مثالیں آپ کو ملیں گے صحابہ کے دور میں کہ جب انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھا جو ان کے علم میں یعنی ان کی علم میں خصوصیت ہے کہ اگر جانکاری کی علم تھا تو ایسی صورت میں انہوں نے امر بالماروخ اور نئے انیر منکر کا جو فریضہ تھا اس کو انچانکہ اور اس وقت ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ وہ سارے لوگ ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں اگر خود ٹھیک رہے نا تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن دوستو ڈلائل اس کے خلاف ہشور روایت ہے کہ اگر کشتی بھی سوار ہوں دو کچھ لوگ نیچے کچھ لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے کچھ لوگ اوپر اب نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں اب اوپر والوں کے اوپر گرتا ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر نیچے والے سوچیں کہ ہم کو کیا ہوتا ہے اوپر والوں کو پڑھ جائیں لائے ہی پر تھوڑا سا ایک آتا تکتہ اوکھیڑ کے اب اس کے بعد پانی نکلے تھے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف نیچے والے نہیں جائیں گے اوپر والے سوچیں کہ جاؤ پرنے دو ہم تو اوپر ہمیں بچ جائیں گے نبی نے فرمایا دونوں جائیں گے اوپر والے بھی جائیں گے اور نیچے والے بھی جائیں گے تو صحابے کرام کی ایک خصوصیتیں بھی تھی کہ امر بالمعروف اور نئے انی البنکر کا جو فریدہ تھا اس کو کماہ کو حدہ درکتے تھے اور اس کے علاوہ آخری بات چونکہ یہ وقت کافی لمبا ہو گیا آخری بات صحابے کرام کی جس سے بڑی خصوصیت وہ یہ تھی کہ جس سے علم سیکھتے تھے اس کی تقریم اور تعدیم کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کا مقام کتنا بڑا ہے رشتے میں بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رشتے ایک تو آپ لوگ بتائیں گے دوسرا بھی بتائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رشتہ تھے کون کون صاحب کون کون صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچات بھائی تھے اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس کا دو رشتہ تھا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب دو رشتہ ایک تو چچازاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عباس یہ دونوں چچازاد بھائی تھے اور دوسرا جو رشتہ تھا عبداللہ بن عباس کی والدہ ان کا نام تھا ام الفضل لبابہ بنت حارس ام الفضل ایک انیت ہے ام الفضل لبابہ بنت حارس یہ عبداللہ بن عباس کی والدہ کا نام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں بیمیاں ہیں ان میں سے ایک تھی مہمونہ بنت حارس تو مہمونہ بنت حارس اور اسی کے ساتھ ام الفضل لبابا بنت حارس یہ دونوں سگی بہنیں تھیں پچھا زاد بھائی ہوئے اور دوسرا رشتہ نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کھالو بھی ہوئے اور عبداللہ بن عباس کا مقام و مرتبہ تفسیر والے جانتے ہیں اور وہاں تفسیر کا ایک اصولی قائدہ ہے کہ اگر کسی جگہ کئی روایتیں ہیں اور وہاں پر عبداللہ بن عباس کا قول ہو عبداللہ بن عباس کا قول تفسیری سلسلے میں وہاں پر ترجیح حاصل ہو عبداللہ بن عباسی کے لئے آپ نے دعا کیا تھا اللہ مفقی ہو فی الدین و علم حتہ الخصوصی طور پر اے اللہ دین کی سمجھ اور تعویل یعنی علم تفسیر عطا فرما ایک صحابی ہے جن کا نام ہے زید بن سابی زید بن سابی فائز کے سب سے بڑے مائر علم المراف جو ہے جس کو علم الفرائض بولتے ہیں صحابہ میں علم الفرائض کے مردم سے مائر حضرت زید بن سابی زید بن سابی کو عبداللہ بن عباس نے دیکھا جا رہے تھے فاران موٹنی کی جو نکیل تھی یا ناغام اس کو پکڑ لیا زید بن سابی نے منا کیا کہا کہ نہیں چھوڑ دو عبداللہ بن عباس نے کہا ہم کو اپنے جو اسلاف ہیں علماء ہیں اور بزرگان ہیں ان کی تعظیم کا اسی طرح ہوں لیا تو علمی طور پر حصول کے سسلے میں صحابہ کرام کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ جن سے سیٹھتے تھے ان کی عزت اور ان کی تقریم کرتے تھے اس کے علاوہ سب سے آخری بات جو ہے وہ یہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے ہیں اور شاید کہ اگر یہ چیز ہمارے ہاں آ جائے تو من کلی لجوع ہم کامیہ ہو جائیں علم کے ساتھ عمل ہمارے ہاں علم بہت ہے لیکن عمل کی کیلئے اور کوئی بھی علم اگر بغیر عمل کے فائدہ نہیں دے گا خود اللہ تعالی نے فرمایا اے مومنوں کیوں ہوں اسی بات کہتے ہو جس کو خود نہیں کرتے قبول مختل عند اللہ اللہ کی نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے انتا قول مال اتفلن کہ تم خود تو کہو لیکن اس پر عمل نہ کرو دوسری آیت میں ہیں اتا مرون الناس بر و تنسون انفسک مات تب تقلون الکیتا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اتا مرون الناس بل بر تم لوگوں کو نیکی کا اچھائی کا بلے کاموں کو حکم دیتے ہو و تنسون انفسک اور خود اپنے آپ کو بول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب بھی وہ بھی تلاوت کرتے اس کے علاوہ مشہور روایتیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروس قیامت ایک شخص آئے گا جس کی اتڑیاں یا بوجھنیاں باہر نکلے ہوئے ہیں اسے اردگرد و چکر لگائے گا لوگ اس کو دیکھ کر کچھیں گے کہیں گے کام آملا تم ایسا کیوں کہ تمہاری بوجھنیاں یا اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں اور تم اسے کی دیردگرد شکر لگائے گا وہ کہے گا کہ میں اپنوں کو حلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا والا آتی میں خود نہیں کرتا تھا اس کو خود انجام نہیں دیتا اور برائی سے روکتا تھا جس برائی سے میں روکتا تھا خود اس میں ملوویس رہتا تھا جس برائی سے میں روکتا تھا خود اس کو کرتا تھا صحابہ اکرام کی سب سے بڑی صحابہ اکرام کا صرف کی عبدالعی عحمد بن عمد اللہ علیہ کے لیش مسلم عحمد بن عمد اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کی سوانے حیات میں جب کوئی بھی عجیز بیان کرتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی مشکل ہے تو یہ صحابہ اکرام کی سب سے بڑی خصوصیت کی جس چیز کو سیکھتے تھے جانتے تھے جس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے حقیقت میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کی جو خصوصیت ہیں خاص طور سے علمی خصوصیت ان کو پڑھنے سننے سمجھنے اور اس سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی تفیق کرنا ہے عمید اللہ علیہ وسلم عمید اللہ علیہ وسلم شکریہ موسیقا 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 موسیقا